موسیقی خدا کا نام لے کر اس تقریر کا آغاز کرتی ہو قرآن میں جس شان بیان خود خدا کرے بندے سے اس کی طرح رائے کس طرح ہو سامائین آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ جقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اللہ بک نے انسانوں کی ہدایت کے لئے نبی کو مبعوث فرمایا ہے اللہ بک نے انسانوں کی ہدایت کے لئے کم دیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی پھیجے اور یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کی طرح بہترین نمونہ تھی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہے اب قیامت تک کے لئے مبارک زندگی ہمارے لئے ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بدلانے والا مصیبت میں گیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پڑھائی کا غم کھانے والا صدرِ عالی وقر صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم زندگی کے تمام شعبوں میں رینوائی حاصل کر سکتے ہیں خدا اس شعبے کا تعلق معاشری زندگی ہو یا معاشی اور اقتصادی زندگی ہو آہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہر تحفے کے لئے عام تھی میرے عزیز ساتھیوں آہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لئے نمو نہ بن گئی آہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیں کامل کہلاتے ہیں آہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں بڑھوں عورتوں جانوروں قوم درقوم ملک یہاں تک کہ بیجان اور نبتات کے لئے مثالیں بن کر آتے ہیں آہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انسانیت کو جینی کا صلیقہ بھی ملا آہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انسانوں کو زندگی گزارنے کے صحیح اصول ملے اس شیئر کے ساتھ اپنی تخریر ختم کرنا چاہتی ہو آپ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر آپ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر کوئی آئینہ مغر رحمت آئے دنیا میں بہت پاک و ارشکاتی راگے مئس وما علینا اللہ الولاقو آپ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر